بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آج کی ویڈیو جو کرتے ہیں شروع آج ہے چھبیس اپرل اور تیسرا روزہ ہے آج تو صبح میں تقریباً جو ہے نا ایک بجے ایک ڈیٹ بجے جو ہے نا وہ سو گیا تھا اور اس کی وجہ سے کیونکہ نیند بڑی آئی ہوئی تھی میں یار صبح کی ویڈیو جو ہے نا میں ریکارڈ نہیں کر سکا سہری کی کیونکہ ایک ڈیٹ بجے بہت شدید نیند آگئی تھی اور میں جو سو گیا تھا میں نے تھوڑی سی چاٹ کھائی تھی جو رات کو میں نے افتاری میں بنائی ہوئی تھی وہ ہی تھوڑی سی کھا کے نیت کر کے بس جو ہے نا سو گیا تھا نماز بھی نہیں پڑی گئی تو ابھی جو ہے نا میں اٹھاؤں تقریباً ابھی میں اٹھاؤں تھوڑی دیر پہلے تقریباً زہر کے ٹائم پہ نماز شماز پڑی ہے ابھی اور پجر کی بھی جو قضا تھی وہ ظاہر ہے وہ پڑی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں تھوڑی سی واقت پہ آیا ہوں باہر موسم بڑا ہی پیار ہے آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں تھوڑی سی ایک جلکیاں دکھاتا ہوں تھوڑی تھوڑی ویڈیو کی اب دیکھیں کہ کس طرح کا فٹ قسم کا موسم ہے لوگ کس طرح کی انجوائے کرتے ہیں تو ہاں جی آر آج کی حدیث میں بارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکاة سے انکار کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کا رزق چھین لیتا ہے اور اس قوم کو کہن سالی میں مبتلا کر دیتا ہے تو خدارہ جس کے حصے میں جتنی زکاة کا کوئی حصہ بنتا ہو تو وہ زکاة لازمی دیا کریں آج افطاری میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے وہ ہی چارٹ میں نے بنائی ہوئی تھی وہ پڑی ہے وہ ہی کھاؤں گا اور اس کے بعد پکوڑے بھی پڑے ہوئے ہیں کال جو بنائے تھے اگر کال جو بنائے تھے اور روٹی وہ فریش بناوں گا اور اس کے بعد میرے پاس فروزن فیش پڑی ہوئی ہے وہ جس طرح کٹلیٹ ہوتے ہیں اس طرح کی بنی ہوئی ہے اسے صرف آون میں ڈال کے سٹیک کرنے تھوڑا سا تو وہ بڑی اچھی ٹرن اوٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ابھی تو ڈیٹھ دو گھنٹ ہے افطاری میں میں ابھی ادھر بیٹھا ہوں یہ بک میرے پاس ہے پڑھا ہوں یہ سین ہے یہ آپ چیک کریں یہ دیکھو یہ نظارہ میں بیٹھ کے اور میں پڑھا ہوں بڑا ہی سکون ہے ادھر اتنا شور شور کوئی نہیں آئی یہ دیکھو وہ آگے کسی اور دن جائیں گے ابھی میں ادھر تھوڑا سا بیٹھ کے پڑھ لوں تو افطاری کے ٹائم انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی موسیقی 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 ہاں جی آر تو میں تقریباً دو ڈیٹھ دو گھنٹے ہو گئے تھے میں آیا ہوں گا رہا رہا ہے ابھی افطاری کو پندرہ بیس منٹ رہ گئے ہیں تو ابھی کھانا شاہنا بنانا شروع کرنے لگوں فش کو میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے لیکن یہ شدید قسم کی فریز ہوئی ہے ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو رہنے دوں پکوڑوں کا مسالہ بنا کے اس کو روٹی پر لگا کے پھر فرائی کرنے کا میرا ذہن بنایا کہ آج اس طرح کروں اس کے لئے پہلے روٹی بنانا ہی ہم پھر اس کا مسالہ بنانا ہے پکوڑے کا جو اوپر لگاتے ہیں وہ تو وہ بنا کے تو پھر انشاءاللہ روزہ کھلتا ہے تو وہ ملتے ہیں پھر مسالہ مسالہ تو میں نے بنا لیا ہے روٹی بھی میں نے بنائی ہے اور یہ پکوڑوں کا سمان ہے یہ جو اوپر لگا کے جس طرح تلا ہوا نان ہوتا ہے اس طرح اس طرح بنا ہوں گا اس کو موسیقی 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 موسیقی